کشمیر کے خوبصورت پہاڑوں میں جب آپ سیر و سیاحت کے لیے آئیں تو آپ کو یہاں سڑک کنارے کشمیر کی صغوات نظر آتی ہے مختلف قسم کے آلو بخارے ہیں یہاں پر خوبانیاں ہیں اور سیزن کے حساب سے مختلف جو ہیں پھل یہاں رکھے جاتے ہیں یہ سڑک کے کنارے انہوں نے اپنا ایک ٹھیلا لگایا ہے عارضی ٹھیلا ہے اور یہ ہر پھل کے سیزن کے حساب سے یہ ٹھیلا لگاتے ہیں اور یہ ایک طرف نہیں بلکہ دوسری طرف اگر آپ کو دکھاؤں روڈ کے دوسرے کنارے پر بھی آپ کو یہاں پر اسی طرح کے ٹھیلے نظر آئیں گے چھوٹے چھوٹے یہاں پر ٹوپیوں میں انہوں نے پھل رکھے ہوئے ہیں اور جو کشمیر کی خوبصورتی کو انجوائے کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں وہ یہاں سے گزرتے ہوئے کشمیر کی صغوات خریدتے ہیں خوبصورت موسم کو انجوائے کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم ابائی سے بھی بات کریں گے لیکن پہلے آپ کو نظارہ دکھاتے ہیں یہ دیکھئے یہ خوبصورت نظارہ دیر کوٹ کا علاقہ ہے اور یہاں کی یہ گائے بینسیں اور یہاں یہ دیکھئے جنگل میں اس طرح یہاں پر خوبصورت اس وقت ایک خاموشی چھائی ہوئی ہے پرندے چہچہا رہے ہیں اور اب چونکہ آگے بہار کا موسم ہے تو آپ کشمیر کو جنت نظیر ویسے بھی کہا جاتا ہے بہار تو یہاں کی بڑی مزیدار ہوتی ہے بھائی کسے بات کرتے ہیں ان کے بارے میں تعرف لیتے ہیں بھائی یہ اس کی کیا قیمت ہے آلو بخارے کی دو سو روپے یہ جو ہے آلو بخارہ تو آپ کا کیا نام ہے فیدا حسین پڑھتے بھی ہیں تو یہ آلو بخارے بیچ رہے ہیں تو یہ آپ کے اس علاقے میں ہوتا ہے کون کون سے پھل ہوتے ہیں سیب ہوتے ہیں یہ خوبانیاں ہوتی ہیں اچھا سیب ہوتے ہیں خوبانیاں اور آج چونکہ سیب کا سیزن نہیں ہے تو اس لئے آپ یہ آلو بخارہ اور خوبانیاں بیچ رہے ہیں تو یہ کیسے دے رہے ہو آلو بخارہ اور خوبانی دو سو روپے اور یہ چھوٹے آلو بخارے جو ہیں اس کو پلمپ بھی کہتے ہیں یہ پلمپ ہے اور یہ آلو بخارہ بڑا ہے اور یہ خوبانی اور یہ تو یہ آپ نے ادھر سٹال لگایا ہوا ہے یہ ہر کوئی اپنی اپنے زمین میں یہ سٹال لگاتا ہے اوکی تو کتنے سٹال لگے ہوئے ہیں پورے ادھر دیر کوٹ سے لے کے آگے تک اچھا تو یہ آپ دیکھئے اس خوبصورت ماحول میں ٹھنڈے موسم میں یہ پڑھنے والے بچے بھی ہیں اپنے ساتھ پڑھائی بھی کر رہے ہیں پڑھائی جاری رکھیں آپ پڑھتے بھی رہے ہیں اور یہ چونکہ سوغات ہے تو لوگ آئیں گے اس سوغات کو خریدیں گے اور بہت اس موسم کو بھی انجوائے کریں گے اگر آپ آئیں کشمیر کی طرف تو کوہالہ سے اوپر آئیں دیر کوٹ کی طرف دیر کوٹ کے راستے میں یہاں پر آپ کو چمیاتی کے قریب یہاں یہ اس طرح کے خوش آمدیدی بینر بھی نظر آئیں گے اس کے علاوہ یہاں کے بڑے مہمان نواز لوگ ہیں بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں یہ لوگ یہاں پر عرصہ دراز سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہاں پاکستان کے قریب چونکہ اسلام آباد پاکستان کا دارل حکومت ہے اور آزاد جمعہ کشمیر کا دارل حکومت مزفر آباد ہے تو اس کے وسط میں رہتے ہیں تو ان کا زیادہ تر کاروباری سرگرمیاں اسلام آباد یا پھر مزفر آباد کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں تو آپ بھی آئے یہاں پر موسم کو انجوائی کیجئے اور یہاں سے اس یہاں کے سوغات سے لطف اندوز بھی ہوں ہمیں اجازت دیجئے کشمیر کے ویلاغز کے سلسلے میں ہم آپ کے ساتھ منسلک رہیں گے اگلے کشمیر کے ویلاغز تک اجازت دیجئے اللہ نگے باہن دیں